محترم جناب حمزہ صاحب کراچی اسلام علیکم آپ کے ہمیں دو سوال موصول ہوئے جواب حاضر پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ آپ سے سوال یہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسال کے وقت جب تکلیف میں افاقہ پاتے تو چہرے مبارک سے کپڑا ہٹاتے اور فرماتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت ان پر جنہوں نے اپنے انبیاء اولیاء کو کی قبروں کو مسجد بنا لیا یعنی ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں وضاحت فرمائیے جی اب اس میں آپ کیا وضاحت چاہتے ہیں کیا مسلمانوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء جو ہیں کیا ان کے قبر کو سجدہ کا بنا لیا کیا ہم اس پر اولیاء اور انبیاء اکرام کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں کس نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم سجدہ کرتے ہیں عالی حضرت فاضل بریل و رحمت اللہ تعالیٰ نے سجد تازیمی کے حرام ہونے پر ایک پورا رسالہ لکھا اور ہرگیز ہمارے نزدیک قبر پر سجدہ کرنا جو ہے قبر کے سامنے وہ ہرگیز جو ہے وہ جائز نہیں جب ہمارا مذہب یہ ہے کہ قبروں پر سجدہ جائز نہیں پھر آپ ہم سے کیسے پوچھ رہیں اور واقعی ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ انبیاء کے قبروں کو کرتے ہیں یا اولیاء کرام کے اہل سنت و جماعت ہرگیز اپنے اولیاء اور انبیاء کرام یا حضور علیہ السلام کی قبر کو سجدہ نہیں کرتے ہمارے نزدیک سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس عقیدے کے وضاحت کے بعد اب آپ کا دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب جاننے والا کہتے ہیں لیکن قرآن کی روح سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالی میں شہادہ انسان تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ کسی کو ایسا مانتے ہیں تو وہ بشر نہیں اس کے صاف صاف وضاحت قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر پچاس میں وضاحت فرمائے دیکھئے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہے عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کسی کساب کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب و شہادہ اس لفظ سے تعبیر کیا ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ عالم الغیب و شہادہ غیب کا جاننے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو متعلق فرمائے تو اس میں کیا حرج ہے یعنی جو کچھ انبیاء کو غیب ہے جو وہ جانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے آپ کا یہ دعویٰ کہ وہ انسانی نہیں ہرگز ایسا نہیں دیکھیں ہم قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو آپ سنئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو متعلق نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے اب دیکھیں یہاں رسولوں کے لیے یہ بات بیان کی جاری ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب پر متعلق فرماتا جیسے سورة جن میں ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کی خبر کسی کو بھی نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں ایک جگہ فرما اللہ تعالیٰ اپنا غیب بتانے میں بخیل نہیں یعنی انبیاء اکرام کو وہ غیب جو ہے وہ عطا فرماتا ایک جگہ فرما اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم نہیں جانتے تو تمہیں سکھا دیا گیا اب یہ جو قرآنی آیات ہیں تو کیا اس کا انکار کریں گے آپ کو اور آیات تو نظر آئیں لیکن یہ آیت آپ کو نظر نہیں آئیں اس پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو اپنے غیب پر متعلق فرماتا جتنا رب کریم انہیں عطا فرمائے اتنا وہ جانتے ہیں بغیر اللہ کے بتائے کوئی بھی غیب نہیں جانتا یہ ہمارا عقیدہ اگر آپ اس میں مزید معلومات کرنا چاہیں اور آپ کو اگر شوق ہو تو ہمارے حکیم الامت حضرت اللہ مولانا مفتی آزم پاکستان مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی جا الحق ملاحظہ فرمائیے اسی طریقے سے علم غیب پر ایک علامہ مفتی سید نیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جو بازار میں دستیاب ہے جو صرف علم غیب پر ہے اسے بھی آپ جو ہیں وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خالص الاعتقاد اس پر ایک کتاب ہے اسے بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہم اہل سنت کا قیدہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نبی یا ولی جو غیب جانتا ہے وہ اللہ کے بغیر بتائے نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتا